ہیلو نمشکر دوستو سواگت آپ سبی کا گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مہا بھارتہ گرنت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے والا ہوں جیسے کی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے چاروں وید پویتر مگوالی ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں نے پانچوں وید کہا جانے والا مہا بھارتہ کو بھی مگوالی اتا جس کو پڑھنے کے بعد میں نے کو کچھ ایسے تتھے نکل کر ملے جس کو جان کر میں بھی واقعی میں آشرت چکیت رہ گیا اور اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کیسے تتھے ہو کہ میں بات کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں جیسے آپ لوگوں نے بہت سارے اشتروں کے نام سنے ہوں گے پاشو پتہ اشتر جس کو سویم بھگوان شیو کا اشتر کہا جاتا ہے اور وانہ اشتر اندر شکتی برہماستر جس کو سب سے طاقتور اشتر مانا جاتا ہے وہ اشتر آخر کام کیسے کرتے تھے ان کو چلایا کیسے جاتا تھا آخر کیا ہوتا تھا ان اشتروں میں ایسا جو اتنا زیادہ وناشکاری وہ اشتر بن جاتے تھے ان کو بنانے کے پیچھے کی سائنس کیا تھی پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ اشتر کو جادو منتروں سے نہیں بنائے جاتے تھے اس کے پیچھے بھی سائنس تھی ٹیکنولوجی تھی جیسے کی آج کے سمیہ میں ٹیکنولوجی ہے پرنتو تب ایسی کیا ٹیکنولوجی تھی ان کے پاس کی انہوں نے ایسے خطرنا کھتیار بنا لیے وہ واقعی چلتے کہتے تھے ان کی پروسیسنگ کیا رہتی تھی چلانے کی کیا کیا کچھ کرنا پڑتا تھا وہ سبھی جانکاریاں مہابارتہ گرنس سے جو میرے کو ملی وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا جرور دوستو اور آپ کو بتا وہ اشتر کتنے زیادہ وناشکاری تھی کیا آج کے سمیہ میں ویسے اشتر بنانا سمبو ہے اور بنا لیے جائیں تو اس کا پرنام کیا رہے گا ایسی جانکاریاں بھی آپ کو مہابارتہ گرنس سے مل جائیں گی اور دوسری بات کریں تو آپ لوگوں نے بہت بڑے بڑے یوداؤں کے نام سنے ہوں گے جس پرکار سے بات کریں انگراج کرن کی اور بات کریں اپنے جن کے ساتھی سویم بھگوان شریف کرشن تھے ارجن کی جن کو سب سے بڑے اپنے کہے تو تیر انداج مانا جاتا ہے یہ سبھی جتنے بھی بڑے بڑے یودہ تھے ان میں سے سب سے طاقتوار یودہ کون سا تھا اور ایسا کون سے یودہ تھے جس کو ہرانا کسی انسان کے بس کے بات تھی ہی نہیں جس کے لئے سویم بھگوان کو دھرتی پر اوتار لینا پڑا تھا آخر کیا شکتیں تھے ان انسانوں کے پاس ایسی جن کے لئے سویم بھگوان کو آنا پڑا ان کا ویناش کرنے کے لئے اور ویسی شکتیں کہ آج کے سمیے میں کوئی انسان پاسکتا ہے انہوں نے کیسے پائی تھی وہ شکتیں کس پرکار سے وہ شکتیں گرہن ہوئی تھی انہوں کو کیسے ملی تھی اور وہ کیسے ان کا پریوک کر کے اتنا کچھ کر جاتے تھے یہ سبھی جانکری آپ کو مہابارتہ گرنس سے مل سکتی ہیں جو میرے کو ملی ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جانکری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں میرے کو بتا سکتے ہیں میں آنے والی ویڈیوز میں وہ سبھی جانکری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا سو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے اکھے ادیش ہے اس ویڈیو کا وہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو پسندہ ایت ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر کے بتا دیجئے اگر آپ لوگی جانکری لینا چاہتے ہیں اور گائز سنو چینل سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لو کیونکہ بہت ساری انٹریسٹک ویڈیوز ملتی جائیں گی اور ایک بات اور سنو چینل سبسکرائب کرنے کے بعد جب بیل آئیکن دباؤگے تب سمائل کر دینا کیونکہ آپ کی سمائل سچی بوجھ اچھی ہے تو پھر ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا